ہی فرنس سواغت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپین چینل پہ جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں چیپل وائٹ سیزن ون کے پارٹ ٹو کو تو چلیئے آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے بھی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائل او وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سے ریکویس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ساتھ ہی اگر آپ مجھ سے موویز ریلیٹیٹ سوال پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے انسطا پر فالو کر سکتے ہو جس آئیڈی کی ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو کے ٹاپ پر مل جائے گی سکست اپیسوڈ کی شروعات 1848 چیپل ویٹ منور سے دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیفن بونز کی بیٹی مارسلہ کی موت کسی رینڈم ایکسیڈن کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ڈیڈ اور گرینڈ فادر کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ جب وہ لوگ ویمپائر میں کنورٹ ہو گئے تھے اس وجہ سے وہ لوگ مارسلہ کے پیچھے اسی انہولی بک کو لے کر پڑے تھے تاکہ وہ ان لوگوں کو یہ بتا دی کہ مارسلہ نے وہ بک کہا چھپائی ہے جن سے ڈر کر وہ خود کے ہاتھوں میں سیزر لے کر گھر میں یہاں وہاں چھپ رہی تھی اور جو وہ سیلار کی طرف گئی تو گلتی سے اس کا پیر سیڈیو سے سلپ ہو گیا اور اس کاران اس کی موت ہو گئی جس کے بعد یہ سین پریزن میں آتا ہے اور ہم چارلز کو دیکھتے ہیں جو لوہ کی باڈی گھر لے آیا ہے جسے دیکھ آنر اور ٹین کافی توڑ جاتے ہیں لیکن چارلز خود پہ ہمت رکھتے ہوئے اسے انتیم سنسکار کے لیے سمندر کی طرف لے جاتا ہے جس وجہ سے وہ بچوں اور چارلز سے معافی مانگتی ہے ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چارلز ریبیکہ کو جیکب سیفن اور فلیپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ سبھی ویمپائرز ہیں اور ساتھی سٹیفن نے ہی اس کی بیٹی لوہ کو مارا ہے جس کے بعد ہم شیریف جارش اور مارٹین کو دیکھتے ہیں جو جارش کی گھر سے نکل کلوریس کے پاس آپ پہنچے ہیں جہاں پر وہ انہیں یہی سج بتاتی ہے کہ اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ فلیپ اور سٹیفن ویمپائرز ہیں لیکن اس نے یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے چھپائے رکھی ساتھی وہ ان لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ اگر فلیپ نے جارش کی وائف میری کو اس کا کھون پلایا ہے تو وہ اسی کریچر میں بدل جائے گی جن کی موت کبھی نہیں ہوتی یعنی کہ وہ ویمپائر میں بدل جائے گی اور ساتھی وہ ہیمنز کا پکڑ ان کا کھون پیے گی جس بات کو سن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جارش کافی توڑ جاتے ہیں اور وہاں سے نکل مارٹین اپنے لور یعنی کہ فیت کو وہاں سے بھاگنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں اور ساتھی اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ مجھے یہاں پر رکھ کر سبھی لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ساتھی فیت نے جو ساری باتیں مارٹین کو بتائی تھی اس کا کچھ حصہ اس نے جارش کو بھی بتایا ہے جس کے بعد جب فیت وہاں سے کھائی میں نکل رہی ہوتی ہے تو جیکوب کے فالور اسے ڈھونٹے ہوئے پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ اس کا بچہ لے کر فیت کو مار دیتے ہیں اور پھر رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ چارلز پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے تاکہ اگر سٹیفن اور فیلپس ان لوگوں کے پاس آئے تو وہ ان لوگوں کو مار دے لیکن وہاں پر سٹیفن اور فیلپس نہیں بلکہ لوہ آ پہنچتی ہیں جس کے آواز سن وہ سبھی لوگ کافی چوک جاتے ہیں اور ساتھ ہی چارلز اسے فالو کرتے ہوئے باندھ کی طرف آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ سٹیفن اور فیلپس کا ویٹ کر رہے ہیں جو اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر تم نے بک لے جا کر جیکوب کو دی تو وہ تمہیں مار دے گا لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کرتے ہوئے وہ بک ہمیں دی تو ہم ہماری فیملی کو بچا سکتے ہیں یعنی ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ ان سبھی کو بھی ویمپائر میں بدل دے گے اور اتنا کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چارلز کو وہ بک فائنلی مل جاتی ہے جو کہ گریویارڈ میں مارٹین کے بچوں کی قبر میں چھپی ہوئی تھی اور جیسے ہی چارلز اس بک کو کھوٹ کر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اسے ایک ویجن آتا ہے جہاں پر وہ جیکوب کو دیکھ سکتا ہے جو سمندر کے پاس ووک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کافی ساری لاشوں کے اوپر سے اور وہ ویجن آنے کے بعد چارلز کو یہ سمجھاتا ہے کہ اگر یہ بک میں نے جیکوب کو دی تو وہ ساری دنیا کو ختم کر دے گا ساتھ ہی وہ یہ بھی ریسائٹ کرتا ہے کہ وہ اس بک کو کسی کو بھی نہیں دے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسے قبرستان کے پاس لوہا سٹیفن اور فلپ آ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ اس قبرستان کے باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی ویمپائرز کرشن گوڈ سے ڈرتے ہیں جو باہر کھڑا رہ کر چارلز کو یہی بتاتا ہے کہ میں نے جب اس بک کو ہاتھ میں لیا تھا تو مجھے فلس گوڈ یعنی کہ دی وام کی ویجن آئے تھے اور اگر تم بک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو بے شک رکھو لیکن ایک نہ ایک دن جیکوب یا کوئی اور یا پھر ہم میں سے کوئی ایک وہ بک لے جا کر مجھے یا پھر جیکوب کو دے دے گا اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سٹیفن کا یہی پلان ہے کہ وہ لوگ اگر اس گوڈ کو ریلیس کرے گے تو اس کے بعد وہ لوگ اس ڈاک ورلڈ میں رول کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چارلز ان کی گریڈی نیس کو آفر نہیں کرتا اور اس بک کو اپنے ساتھ چیپل ویٹ لے جاتا ہے جس کے بعد ہمیں جیرسلم لوٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پر جیکوب کو یہ ریالائز ہوا ہے کہ چارلز نے اس بک کو لوکیٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے فالوورز کو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آج رات ہی پریچرز کارنر میں جا کر چیپل ویٹ پر حملہ کر دے گی اور اس بک کو حاصل کرنے کے بعد ہم ہمارے ارمان پوری کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چارلز جب گھر واپس آتا ہے تو وہ ریبیکہ کو یہی بتاتا ہے کہ رات کے وقت ہمارے اوپر کافی سارے ویمپائرز اٹیک کر سکتے ہیں جس وجہ سے ہمیں بچوں اور گھر کو سیف رکھنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ پورے گھر میں پلانک کے ساتھ ساتھ ہر دور پر کروز بنا دیتے ہیں تاکہ ویمپائرز ان پر حملہ نہ کریں اور اسی بیچ ریبیکہ یہ نوٹیز کرتی ہے کہ چارلز کے بیہیوئر کافی چینج ہو چکے ہیں جس وجہ سے وہ انہیں وہ بک کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسے جلانے کے بعد بھی وہ بک نہیں جلتی جس چیز کو دیکھ ریبیکہ کافی شوق میں آ جاتی ہے اور پھر سے پریچرز کارنر کی طرف آئے تو وہاں پر ہم ایبل کو دیکھتے ہیں جو کانسٹربل جارج کے پاس آ کر جیکوب کے جیرسلم لوٹ کے بارے میں یہی بتاتا ہے کہ وہاں پر کافی سارے ویمپائرز ہیں جس بات کو سن جارج اسے یہی بتاتے ہیں کہ اس کی وائف کا فلپ نے یہ حال کر دیا ہے یعنی کہ اس کے وائف بھی اب ایک ویمپائر ہے اور اسی بیچ ان لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ فید کی باڈی ایک کارٹ میں بیٹھ کر شہر کی طرف آ رہی ہے جسے دیکھ مارٹین اس کی طرف لپک جاتا ہے اور سب ہی اس کی طرف کافی شوق سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے وائف کے ڈیر اسے کافی برا بھلا بھی کہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سبھی کو روکتے ہوئے وہاں پر جارج پہنچتے ہیں اور مارٹین کو اپنے ساتھ چیپل ویٹ چلنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد ہم میسس کلوریس کو دیکھتے ہیں جو لوہ کو فیڈنگ کرتا ہوا دیکھ لیتی ہے جسے دیکھ وہ کافی شوق میں آ کر ان لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ لوگ اس پر اٹیک کر اس کا خون پینا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں جاتے وقت جیکوب کو ایک فارم میں ملتا ہے جسے وہ اپنا شکار بناتا ہے اور پھر سے چیپل ویٹ کی طرف آئے تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چارلز کی حالت کافی ورسٹ ہوتی جاری ہے جس کے بعد ریبیکہ یہ ڈی سائٹ کرتی ہے کہ وہ بچوں کو لے کر وہاں سے چلی جائے گی لیکن اسی بیچ اسے یہ پتا چلتا ہے کہ چارلز نے بیسمنٹ میں فاسیہ لگائی ہے تو اسی بیچ وہ چارلز کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے اور اسے بک لے کر وہ چارلز کی وائف میری کے ساتھ باند دیتی ہے وہ بھی انہی کے بیسمنٹ میں اور ساتھ ہی اس کے جگنے کے بعد وہ اسے یہی بتاتی ہے کہ ہماری مدد کرنے کے لیے جارج مارٹین اور ایبل آ چکے ہیں اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چارلز نے ریبیکہ کو معاف کر اسے اپنا لیا ہے یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جارج اپنی وائف کو بیسمنٹ میں جا کر خود کا خون پلاتا ہے تاکہ وہ سروائف کر سکی اور ساتھ ہی مارٹین کی بات کری تو مارٹین ابھی تک فیت کی دیت سے باہر نہیں نکلا ہے لیکن اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ فیلپ اور سٹیفن آ کر ان لوگوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وجہ سے وہ لوگ فیلپس کو اپنے گھر میں کھیچ کر چارلز اسے مار دیتا ہے اور اس کا سر نکال وہ گھر کے باہر فیک دیتا ہے جسے دیکھ سٹیفن نوہ کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے لیکن اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ جیکوب آ کر چپل وائٹ کو گھیل لیتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چارلز اس گھر کو سیف رکھنا چاہتا ہے نہ کی جیکوب کے ساتھ لڑنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ ان لوگوں پر اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں اور اس منور کی اندر گھس جاتے ہیں اور جب وہ سبھی ان لوگوں سے بچ کر بیسمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ سبھی لوگ واپس جا رہے ہیں لیکن اسی بیچ تین اپنے ڈیٹ کو یہ بتاتا ہے کہ لوہ آئی تھی اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر میں نے ان لوگوں کو بک دے دی تو وہ لوگ ہماری فیملی کو چھوڑ دے گی اور ساتھ ہی ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے گی یعنی کہ تین نے ہی وہ بک لے جا کر اپنی بہن لوہا کو دے دی ہے جس کے بعد جیکوب لوہا کو لے کر واپس جیروسلم لوٹ پہنچتا ہے جہاں پر جانے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جیکوب نے لوہا سے یہ پرامس کیا تھا کہ اگر اس نے ان لوگوں سے بک لے آئی تو وہ اس کی فیملی کو چھوڑ دے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے مکھر جاتا ہے جس بات کو سن لوہا اسے یہی کہتی ہے کہ میرے ڈیٹ وہ بک لینے واپس آئے گی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا میں ڈاکنے سائے اور دوسری صبح ہم دیکھتے ہیں کہ چارلز اور سبھی لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹاؤن والے لگے گی یعنی کہ ان لوگوں کو اور شخص لگے گی جس وجہ سے وہ سبھی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ٹاؤن میں جا کر سبھی لوگوں کو میری کے بارے میں بتائے گے اور ہم ایسا ہوتا دیکھتے بھی ہے کہ وہ لوگ جب میری کو سن لائٹ کے سامنے سبھی لوگوں کے پاس رکھتے ہیں تو وہ بڑی بری طریقے سے سن کی وجہ سے جل جاتی ہے جسے دیکھ پورے ٹاؤن میں سبھی لوگ کافی چوک جاتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ لوگ چارلز کے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں جس بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹین کی وائف نے مارٹین کو زہر دے دیا ہے اور ساتھ ہی خود بھی کھا لیا جس چیز سے اس کے ڈیر کافی پریشان ہو کر خود کو ہی شوٹ کر لیتے ہیں جسے دیکھ کر چارلز کافی توڑ جاتا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جورج اپنی وائف کی موت سے ابھی نکلا نہیں ہے اور اس کی وائف نے چیپل وائٹ کے منور میں اپنے حسن جورج کو اس کا کھون دیا تھا یعنی کہ اگر کوئی بھی ویمپائر کا بلٹ پیے گا تو وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن ان کے مرنے کے بعد جس کے بعد ہم جیروسلم لوٹ میں دیکھتے ہیں کہ جیکوب اپنا ٹارک ریچول کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس نے جن لوگوں کو یہ پرامس کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو ویمپائر میں کنورٹ کرے گا تو وہ ویسا کر دیتا ہے اور پھر سے آئے ٹاؤن کی طرف تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چارلز ابھی بھی اسی کنسرن میں ہے کہ اس کے کزنس آ کر ان لوگوں پر اٹیک کر سکتے ہیں جس وجہ سے وہ ٹاؤن میں کچھ لوگوں کو چرچ میں رہنے کے لیے کہتا ہے جس بیچ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چارلز اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جیروسلم لوٹس نکل جاتا ہے تاکہ وہ اس ایویل چیزوں کو ختم کر سکے اور ہم ڈاک چرچ میں دیکھتے ہیں کہ جیکوب اپنی سیرمینی پوری کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ وام کو زندہ کر سکے جس وجہ سے ہم آسمان میں ایک سولہ ریکلپس دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اسی موقع پر ہم اس ڈاک چرچ میں چارلز اور باقی سبی کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر چارلز کو یہ پتا چلا ہے کہ ویمپائرز کے دل پر گہری چوٹ مارنے سے ان کی موت ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی اسی لڑائی کے بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ریبیکہ کو اس کے ڈیڈ بھی دیکھتے ہیں جو جیکوب کو فالو کرتے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیکوب سبھی لوگوں سے بچ کر سیدھا ڈاک چرچ میں آ پہنچتا ہے جہاں پر وہ اپنی بیٹی کو جیکوب کے ساتھ پا کر اسے اس کی ہیلپ کرنے کے لئے کہتا ہے تو اسی بیچ جیکوب کی ایک فالوور آ کر چارلز کو مارنے ہی والی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ڈیڈ کو بچا لیتی ہے جس وجہ سے چارلز جا کر جیکوب کا سر کاٹ دیتے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چارلز اسے روکتا ہوا پہنچ جاتا ہے اور اسے مار کر وہ بکھ لے لیتا ہے اور وہ وہاں سے اپنی بیٹی کو لے اور ساتھ ہی جیروسلم لوٹ کو جلا کر وہاں سے واپس اپنے ٹاؤن کی طرف نکلتا ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ جیکوب اور سٹیفن کو مارنا ہی وہ کرس ختم کرنا نہیں تھا کیونکہ وہ جو کرس ہے وہ چارلز کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا جس وجہ سے چارلز اور ان کے بچوں کو ہر بار وہ چیز اپنے پاس بلاتی رہے گی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چارلز اپنے بچوں کی ذمہ داری ریبیکہ کو دے کر اور ساتھ ہی اپنی بیٹی لوہ کے پاس جا کر اسے اپنا خون آفر کرتا ہے ساتھ ہی اس کا خون پی کر وہ خود کو ایک ویمپائر میں بدل دیتا ہے جس بیچ وہ ایبل کو کہہ کر ایک ڈاکٹر کو ان کے گھر بلا کر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس بک کو خود کے اندر رکھ لے گا یعنی کہ وہ خود ایک آرسنل کیپر بن گیا ہے وہ بھی اسی بک کا کیونکہ چارلز کسی اور پر ٹرس نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی ڈاکٹر کی مدد سے اپنا ایک فیک ڈیچ سرٹیفیکٹ بنواتا ہے جس کے بعد ایبل اسی منور یعنی کہ چیپل وائٹ کے پاس ایک گریف کھوٹ کر اسے چارلز کا نام دے دیتا ہے یعنی کہ چارلز ہیومینیٹی کے لیے تو مر چکا ہے لیکن ساتھ ہی وہ اب ایک ویمپائر بن گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو فائنل گوڈ بائی کہتا ہے اور ساتھ ہی ریبیکہ کو اس کے بچوں کی ذمہ داری یعنی کہ لوہ تک کی ذمہ داری وہ ریبیکہ کو دیکھ کر سمندر کی طرف چلا جاتا ہے اور یہاں پر چیپل وائٹ کا یہ پہلا سیزن ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سب ہی کی کیا رائے بنتی ہیں اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی اگر میری وائز آپ لوگوں کے اس چینل پر پسند آرہی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کی ری کیپ کے ساتھ تب تک کیلئے آپ موویز ٹاک مووی ایکسلن چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے کل دن بائی موسیقی